نام نیکو میں ہوں رمز بحمد اور آج ہم بات کریں گے کہ بائیکیا کی ڈیلیوری کی بوکنگ میں جب ہمیں ایڈوانس ٹاپ اپ کرنا پڑتا ہے کسٹمر کی اکاؤنٹ کو تو کیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے میری نظر میں غلط ہے جو کہ میں نے پکچر میں منشن کر دیا ہے لیکن اس کے بارے میں کمپنی کو کیا اقدامات لینے چاہیے کیا قدم اٹھانا چاہیے اور بائیکیا پارٹنر کو کیا احتیاط کرنے چاہیے بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ نے میری اس سے پہلے بائیکیا سے متعلق ڈیفرنٹ ویڈیوز اپروکسیمٹلی سو پلس ویڈیوز ہیں نہیں دیکھی تو ڈیفرنٹ قسم کے لنکس موجود ہیں ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن ویزٹ کیجئے اور وہاں پہ لنکس پہ کلک کر کے آپ میری پریویس ویڈیوز تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز سے فائدہ ہی ہوگا اور جو بھائی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ویڈیو میں جواب دوں تو آپ مجھے فیس بک پہ بھی رابطہ کر ساتے ہیں اور اگر آپ یوٹیوب پہ کومنٹ کرتے ہیں اور کومنٹ کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ باقی بھائیوں کی بھی رہنمائی کر سکے تو دیفینٹلی آپ کے کہے بغیر میں اس پہ ویڈیو بنا کر آپ کی اور تمام بھائیوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا جتنا مجھے علم ہے آج کا ٹاپک یہ ہے ڈیلیوری کی بکنگ میں ایڈوانس پیمنٹ ٹاپ اپ کا مسئلہ بیسیکلی سکرین آپ کے پاس آتی ہے ایسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر میں والٹ بناوا رہے ہیں نوربلی والٹ میں زیرو پانچ دس رپے اس طرح کی ہماؤنٹ ہوتی ہے کسٹمر کے لیکن جو کچھ ریگولر کسٹمر اور سمجھدار کسٹمر ہوتے ہیں ان کے والٹ میں لائک جس طرح 200 لکھا ہوا رہا ہے 200 پلس مینز 200 پلس کا مطلب یہ نہیں کہ دو سورے پڑے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی دو ہزار پڑے ہو تو اس طرح کے والٹ میں آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس یہ رائیڈ آتی ہے اس طرح کی دیکھیں والٹ میں کتنے پیسے ہیں ایک روپیہ اور اس کے اوپر گرین کلر کا آئیکن بھی بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ والٹ میں پیمنٹ ڈالیں گے اب دیکھیں جب آپ نے لوکیشن پہ پہنچ گئے تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل آ رہی ہے کسی بھائی کی اب سٹارٹ کا بٹن جونسہ ہے نیچے باٹم پہ آپ چیک کیجئے یہ گری کلر میں آ رہا ہے means faded ہے آسان الفاظ میں کہ یہ بھی ہم رائیڈ سٹارٹ نہیں کر سکتے اور اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ والٹ میں ایک روپیہ ہے کرایا کتنا آ رہا ہے دو سو اٹھائیس روپے والٹ میں یاد رکھی کہ آپ دو سو سے مطلب ہائیسٹ اماؤنٹ آپ دو سو انٹر کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے دو سو اٹھائیس روپے انٹر کرنے ہے تو آپ دو سو ایک بار انٹر کریں گے اور اٹھائیس روپے ایک بار انٹر کریں گے اور اگر آپ اس سے پہلے رائیڈ سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ لکھوا آ جائے کہ کسٹمر کا والٹ بیلنس کرائے کے برابر ہونا لازمی ہے means آپ کی رائیڈ سٹارٹ نہیں ہوگی تو مجبوراً آپ کو پیمنٹ ڈالنی ہی پڑے گی جب آپ اس میں پیمنٹ انٹر کر دیں گے تو یہ جو گری کلر کا سٹارٹ کا آئیکن ہے یہ ہو جائے گا گرین اور اس کے بعد آپ اس رائیڈ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی سٹارٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے اب بات کرتے ہیں کیا یہ پوائنٹ صحیح ہے یا غلط ہے جس کا دو سو پلس ہے اس کی ٹینشن نہیں ہے یہ دیکھیں جی اب آئیکیا کی ہر سرویس پہ بات کی جائے تو سواری ہے خریداری ہے خریدلاو ہے یا وہ مزے کی بوکنگ مطلب جو بھی بوکنگ ہے اس میں ایسی کوئی بھی مطلب چینجنگ نہیں کی گئی کہ پیمنٹ وغیرہ ایڈوانس کیونکہ پیمنٹ دینی ہوتی ہے کسٹمر نے اور نورملی کسٹمر آپ کو رائٹ کے انڈ پہ ہی پیمنٹ دیتا ہے ان تمام رائٹس میں جس کی وجہ سے اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی لیکن ڈیلیوری کے کیس میں دو چانسز ہیں پائیکیا نے اپنی طرف سے تھوڑا ایکسٹرا سوچا ہے کہ اگر کسٹمر پے کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے پے کر دے گا تو مینز کے دو بندے ہیں ایک بندہ ہے سینڈر ایک بندہ ہے ریسیور تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینڈر نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے لیکن نورملی 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پیمنٹ کرتا ہے ڈیلیوری کی وہ ریسیور کرتا ہے اب ریسیور پیمنٹ کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم سے ایڈوانس پہ کیوں لیے جا رہے ہیں ہمیں آپشن ضرور دے دیں والٹ کا کہ اگر ایک بندہ پہلے پیمنٹ کر دیتا ہے تو آپ والٹ میں اسی کے سامنے اسی وقت انٹر کر دیں بات ختم یہاں تک مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اماؤنٹ انٹر کیے بغیر کیونکہ اگر پیمنٹ کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہم وہی کمپلینس کریں کہ دیفنیٹلی اس چیز میں آپ لوگ سپورٹ کر دیتے ہیں کسی حد تک وہ ڈاؤٹ نہیں ہے کچھ بندے ہیں جو ایک اچھا طریقے سے بائیکیا پارٹنر کو ریسوانس دے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا ضروری ہے یہ چیز کہ بائیکیا والا بندہ آپ سے رابطہ کرو اور اپنے مسائل بتائے میرے خیال سے یہ چیز ضروری نہیں آپ نے پلس کا پوائنٹ دینا ہے آپ پلس کا بولٹ پہ سائن دیں اگر کسٹمر مطلب دو ڈیلیوری والے ہیں نا کسٹمر ایک ہے سینڈر ایک ہے ریسیور اگر سینڈر پیسے دیتا ہے تو وہ اسی ٹیم پیمنٹ انٹر کر دے بعد ختم اگر ریسیور دیتا ہے تو وہ رائیڈ انڈ ہونے کے بعد انڈ کر دے کوئی ٹینشن نہیں لیکن رائیڈ بلوک کرنا مینز کہ آپ پیمنٹ انٹر کیے بغیر رائیڈ سٹارٹ ہی نہیں کر سکتا یہ ایک فیصلہ غلط ہے اس پہ کمپنی کو چاہیے یہ چیز ہٹ آئے ٹھیک ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کمپنی نے یہ چیز کی کیوں کمپنی نے یہ چیز اس لیے کی کیونکہ ڈیلیوری کی رائیڈ میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کیونکہ آپ کو بتا ہے جب کسٹمر بائیکیا بک کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں ٹھیک ہے تو اس وقت اکثر اوقات آپ لیٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی اور ایشو ہو جاتا تو کسٹمر پیمنٹ وغیرہ یہ مسئلے مسائل کرتا ہے پھر آپ کمپنیوں کال کرتے ہیں تو کمپنی سب سے پہلے ایک سو ساٹھ رپے یہ جو دو سو اٹھائی سے پہ لکھی ہوئے ہیں یہ انٹر کر کے آپ کے والٹ سے کٹ لیتی ہے تاکہ کمپنی کو کسی بھی حال میں نقصان نہ ہو کمپنی اپنے لحاظ سے سیف ہو جائے اور اس کے بعد جو آپ کی کمپلین ہوگی اس کو جب فارورٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد اس کمپلین پر جتنا ایکشن لینے وہ بھی کمپنی کے ہاتھ میں مینز بائیک یا پارٹنر کو باؤنٹ کیا گیا آسان الفاظ میں جو یہ سٹیپ ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہو گیا اب آئیس چیز کا سولوشن کیا ہے سولوشن میرے بھائیو یہ ہے کہ جب آپ کو پتا چل جو کہ آپ نے ایڈوانس پر ٹوپ اپ کرنا ہی ہے سو آپ کا اخلاق اتنا سوفٹ ہونا چاہیے کہ دوسرا بندہ جیسا بتتمیز ہونا ہو کسی بھی طریقے کا بندہ ہو آپ بالکل اپنے دائرے میں رہیں اپنے اخلاق میں رہیں اور سوفٹنس پر رہیں ٹھیک ہے اور کب شب میں ہلکی پھول گئے ہاں جی اچھیک ہے پیمنٹ بھائی آپ کریں گے یہ نہ کہیں کہ بھائی میں کوئی پیمنٹ انٹر کر نہیں وہ کہہ کہ بھائی پیمنٹ تو وہاں سے ہو نہیں آپ کو یہ تو مسئلہ ہو گیا اب میں کیا کروں اب آپ رائٹ کے انصر کرو تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کے لئے بھی مطلب ایک لحاظ سے کسٹمر خراب کرنے والی بات ہے مینز کے وہ کسٹمر خراب اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو مینز بھائی کیا والوں کے پاس رائٹ کم ہو جائے گی تو آپ کا کام بھی ایفیکٹ ہوگا اگر تو آپ کو یور کام کر رہے تو بھائی کیا کی ٹینشن نہیں ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر بھائی کیا کا کام ہے تب ہی ہمیں کام ملے گا تو اس کا بہترین ترین حل جو ہے بہترین ترین اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بیسٹ حل میرے پاس نہیں ہے ٹریٹ نائسلی کسٹمر کو انتہائی عزت دیکھیں جو بندہ عزت ڈیزر بھی نہیں کرتا اس کو بھی آپ عزت دیکھے بات کریں ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ کا فوکس آپ کی کمائی پر ہونا چاہیے اور اس کے بعد بات تو باتوں میں منچر کہتے ہیں بھائی آپ پییمنٹ آپ کر دیں گے آگے سے اکثر بھائی کہتے ہیں یار آپ بولو ادھر ہی کر دیتے ہیں تو جو کوئی بندہ ایسا بولتا ہے کوئی سر بسم اللہ بتایی آپ مجھے کتہ انٹر کرنا ہے کوئی ٹینشن نہیں لیکن کہ وہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ پیمنٹ وہاں سے ہوگی تو اس سے پہلے کہ آپ پیمنٹ کو انٹر کریں اور رائٹ سٹارٹ کریں آپ نے جو ہنسا ریسیور کا نمبر تفصیلات میں آ رہا ہوگا یا جو بھائی آپ کو دیں گے آپ اس نمبر پہ کال کریں ان کو بتائیں کہ میں یہاں سے جو بھی آپ کی لوکیشن ہے کہ میں ایریا اے سے نکل رہا ہوں اور آپ کے ایریا میں اپروکسی میڈلی پچیس منٹ تک پہنچ جاؤں گا جس کی مطلب کرایا اندازاً اگر دو سو ساڑ لکھا ہوا ہے تو آپ کو تقریباً دو سو ستر کے اراؤنڈ ارک کرایا بنا ہوا ہے تو میں آپ کو انفرمیشن کے لیے بتایا تھا تو آگے سے جو رسپونس آئے گا وہ آپ کو نظر آ جائے کہ دوسرا بندہ ایزی ہے اگر تو ایزی ہے تو اسی ٹیپ رائیڈنٹ کر کے سٹارٹ کیا اور باقی کام کیا اگر وہ اڑپس والا سین ہے تو پھر میرے خواہ سے ایسی رائٹو کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ریٹنگ بھی خراب ہوں گی ہر چیز خراب ہوں گی تو وہ اس کو وہیں پہ کینسل کر دو سو جو ڈیٹیل ہے اس کی وہاں بتا چکا ہوں اور باقی کیا کہتے ہیں بس اس بارے میں میرے خیال سے اتنا ہی بہت ہے باقی انشاءاللہ آپ کے لئے ایک دو چیز اور سوچئے میں نے تو وہ میں نیکس ویڈیو میں شیئر کرنے لگوں کہ آپ اور بھی کس طریقے سے کمہا سکتے ہیں مجھے ایک طریقہ کا نظر آئے تو آئی ہوپ کہ وہ آپ لوگوں کو مدد دے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ